اس ویڈیو میں دیکھئے میرے جمالپور سے پٹھنا کی یادرہ کے دوران لی گئی باہر کی کچھ خطرناک درشی ہے اور اب دیکھئے ابھیپور سے سٹرے ہوئے مسودان میں باہر کی حالت یہاں کھیتوں میں بہت زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے یہ آپ اس ویڈیو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کھیت تو پوری ترہ جلمگن ہوئی چکے ہیں ساتھ ساتھ فصلے بھی دوا ہو چکی ہیں اور پیر بھی آدھے سے زیادہ جلمگن ہے اور اگر آپ اس روٹ میں ٹرین سے ٹرائول کرتے ہیں تو آپ کو دھرارہ سے کجرہ تک ہر ایک سال لگ بگ یہی حالات دیکھ جائیں گے گھنگا ندی سے سٹے ہوئے ہونے کے قارن یہ علاقہ لگ بگ ہر ایک سال اسی طرح جلمگن ہو جاتا ہے ساتھ ہی بارش کا پانی نہیں نگلنے کے قارن ایستیتی اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اور اب ٹرین کا آگمن مسودن سٹیشن پر ہو رہا ہے سامنے جو دوسری ٹرین دکھ رہی ہے وہ کھول جمالپورٹ پیسنجر ہے جمالپورٹ و ڈی ایم 3A 16 455R کے ساتھ جمالپورٹ کے اوڑا دیسر سامنے جو دوسری ٹرین اور یہاں ہے کیول کے پہلے ایک چھوٹے سے ہالٹ کے بغل گستی تھی اس ہالٹ کا نام ہے پبھائی برہموس تھان ہالٹ جو لوگ اکثر اس روٹ میں یادرہ کرتے ہیں انہوں نے اس ہالٹ کا نام سنا ہوا تو یہاں بھی دیکھئے کتنا زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے اور اپوزیٹ سائٹ تو گھر کافی پانی میں ڈوب چکے ہیں اس تھی یہاں بھی کافی بیانک ہے یہاں ہے ہاتھیدہ سے مقامہ کے بیچ کستی تھی اور یہاں پر بھی کافی زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے آسکر کے دور والے علاقوں میں آپ کو اتنا اچھا سے پتہ نہیں چل پا رہا ہوا لیکن میں یہاں سے دیکھ پا رہا ہوں کہ ادھر بہت زیادہ پانی جمع ہے ادھر ان فیکٹ صرف کھیت ہی کھیت ہیں اور وہ اب ایک گشال سمدر کے طرح بہت زیادہ پانی جمع ہو چکے ہیں فتوہ سے پٹنا سٹی کے بیچ کی ستیتی دیکھیا یہاں پر بھی گھر اور کھیت باہر کے پانی میں جل مگن ہے بیٹ بھی باہر کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور چڑک پر بھی کافی زیادہ پانی آ چکا ہے موسیقی موسیقی یہاں دیکھیں گانڈی سیتو سے راجندہ نگا جانے والے مکھ پتھ کچھ دی یہاں جمع ہوا پانی تو پٹنا کے باقی لاکھوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کچھ اور بھی ویڈیوز بنا ہے باہر سے ریلیٹس آپ انہیں بھی دیکھیں اور اپنا خیال اوش سے رکھیں لنے والے موسیقی